تو آپ سب لوگ کا بہت بہت شکریہ اس میں شامل ہونے کا آج واشنگٹن جی سی کا جو انڈین ڈیسپورا جی طرف سے یہ ایک نیا ایونٹ ہے جس پہ ہمارے مہمان جو ہیں دانیش اقبال صاحب ہیں جو جامعہ میں ماس کمیونکیشن میں پروفیسر ہیں لیکن ان کی پہچان یہ نہیں ہے کہ وہ ماس کمیونکیشن میں پروفیسر ہیں بلکہ یہ اس وقت ہندوستان میں کافی جانے پہچانے چہرہ مانے جاتے ہیں اسکرپ رائٹنگ میں سٹیج ڈراما ڈائریکشن اور ہر طرح کی جو پویٹری کے نریشن سے لے کر کے جتنی آرٹ اور سٹیج کی محاملات ہیں اس میں دانیش اقبال صاحب کا نام بہت پیش پیش ہے گوگل میں آپ اگر دبائیں تو آپ کو اس سے وہ پیجز مل جائیں گے انہوں نے اپنا ان سے اپنا بائیو پھر جب مانگا تو وہ بہت اتنے زیادہ ہے اس میں ان آمات اقرامات ہے کہ اس کی لسٹ بہت طویل ہے میرے لئے بڑا مشکل ہے اس کو بتانا بس یہ سمجھئے کی ہر طرح سے نمازے گئے اور یہ ہمارے علیگر سے تعلق ان کا ہے دس سال علیگر نے گزارا پھر یو پی ایس سی سے کامیاب ہو کر کے آل انڈیا ریڈیو سے تعلق ان کا رہا اور اس سے زیادہ میں اور ان کا پرسنل سائٹ اس سے کور نہیں کرنا چاہتا اور رادر میں انیس آزمی کو مدعوت دیتا ہوں کہ بہت مختصرا وہ دانش اقبال صاحب کا تعریف کرائیں چونکہ انیس بھی اسٹیج سے اور لیٹیچر سے بڑا تعلق کر رہا دلی کرینے والے ہیں اور ہمارے چھوٹے بھائی ہیں تو انیس دانش اقبال صاحب کو آپ ساتھ بہتر پہن جانے گا بہت ہی مختصرن کریں تاکہ یہ پھر ٹائم اپنا لے اور انیس ان کا تعریف ہو بہت شکریہ رضی بھائی چونکہ جو موٹی موٹی ساری باتیں ہیں اہم کرین وہ آپ نے ابھی بایا کری دی دانش اقبال صاحب بہت حردیل عزیز شخصیت ہیں دہلی کی جو پوری سقافتی حضا ہے اس میں بہت نمائی نام ہے اور ان کے جو کارنامے ہیں ریڈیو کے حوالے سے ان کی شنافت بنی اور دلی میں ہے تو جوالنگا ریڈیو کا ڈراما ڈپارٹمنٹ ہے اس کے سربراہ آپ کے جس پہ دینانات جیسے بہت اہم حظیم لوگ بیٹھے اس کرسی پر آپ کو آپ بیراج مان رہے اور آپ نے اس کرسی کے قطع اور بلند کیا کیونکہ ریڈیو میں ہم من غرورت دیوان کی کیا کہ لوگ آتے ہیں سنوکری کرتے ہیں لیکن کچھ لوگ دیوان کی کیا نوکری کرتے ہیں اور دوخالی صاحب کے بعد اور دوخالی صاحب کے بعد اکمل درامی کو فارونک دینے میں بہت بڑا سب سے نمائی نام رہا ہے وہ دانش اقبال صاحب کا راہا ہے دیوانوں کی طرح سے مطلب ایک درکٹر کی طرح سے کیا ہے اور میں نے زندگی میں ایک ہی باری غلطی کی ہے ریڈیو ڈراما لکھنے کے وہ ان کے زید کی وئے سے اور دانی صاحب نے گردن میری دوا کے مجھے ایک دراما لکھوایا کہ تم دراما لکھتے لگے ریڈیو ڈراما لکھو بہرحال میں پنجا چھڑا کے بھاگا جوں کی مجھے کافی اس میں لگا کہ بندیشیں بہت زیادہ ہیں کیسی سمندر کو کوزی میں بند کرنا دانی صاحب کو علیگرد سے جیسے کہ آپ نے فرمایا کہ وہ جو پوری تحزیبی روایت ہے اس کا ایک بہت بڑا زخیرہ ان کے ہاتھ لگا پھر ریڈیو میں ملازمت جو کرنے کا ایک سب سے بڑا فائدہ ہوتا ہے اس طرح کے حساس لوگوں کے لیے کہ وہ بہت مختلف شہروں میں ان کے تابادلے ہوتے ہیں دانی شاکبال صاحب کے تابادلے ہندوستان کے بڑے ریڈیو سٹیشن پہ ہوئے ڈکن سے لے کر ڈلی تک کا پورا سفر جنہوں نے کیا تو مختلف زبانیں لہجے اور ڈکشن اور زبان کے ساتھ جو ایک خیل کھیلا جاتا ہے اس کے لیے انہوں کو بہت کچھ سیکھنے کا کرنے کا کر کے دکھانے کا موقع ملا ایک اور اتفاق کی بات ہے کہ میرا اور ان کا تعلق ایک ایسے گروپ سے بھی رہا ہے جو مشترکہ طور پر ہم لوگ اسے جڑے رہے ہیں پیساریو ایشیا جو اردو تحذیب اور روایت تو ہر زاویے سے وہ پریزنٹ کرتا ہے اور بہت مقبول ترین ایک پلیٹ فارم ہے میں نے وہاں ایک سو چالیس شوز کیے غالب کے خطور کیے اور دانی شیخ بال صاحب مسلسل اس کے لیے درامیں لکھتے رہے بہت امدہ بہت عالی بہت میاری درامیں اور ایسے گروپ سے بھی درامیں جو ہمارے مشترکہ دوست ہیں جو اس کے رائے نمائے ہیں کے کے کوہلی صاحب اور کئی درامیں جو ہے ایس ایم ستھیو نے بھی وہاں ڈریکٹی ہیں اور ان کے جو درامیں تھے انہوں نے جو ریڈیو گل جو لکھیں بہت بڑی اس کی کو ایک پریزت ہے لیکن اسٹیج کے لیے ان پر ساری ایشیا نے ان کے زیادہ دراما پر اسٹیج کیا تھا جس پر تاریخی درامیں زارت تھے داراشکو امریتا فیض احمد فیض کی زندگی پر کچھ عشق کیا کچھ کام کیا احمد شاہ رنگیلا کی زندگی پر ایک ڈراما اور اردو کی شائرہ سارا شگفتہ کے پر ان کا بہت سوچتر مونولاگ ایک ڈراما تھا اور میرے خیال سے رافیہ بسری پہ بھی ان کا ڈراما مکمل ہو چکا اس طرح سے اردو کی خدمت انہوں نے جو بہت سارے حوالوں سے کی ہے اس میں ڈراما ایک بہت نمائیا ہے چونکہ یہ ان کا میدان تھا اس کے علاوہ شائری جو ہم لوگ کب مشاعروں کی شائری تک محدود ہو کے رہ گیا ہے وہ ہلڑ بازی وہ تفری کا ایک سامان سا ہو کے رہ گیا ہے لیکن سنجیدہ شائری کو لوگوں نے درکنار کر دیا تھا اور دانی شیخ بال کا ایک بہت بڑا کارنامہ ہے کہ انہوں نے جو اردو کی اصل شائری تھی اور خاص طور سے نومن راشد فیض احمد فیض مجاز جذبی میرہ جی اخترلی ایمان مخدوم اس طرح کے شورا کو جو آج کے نوجوان خاص طور سے بلکل دھولائے بیٹھے ہیں اس کو اس خوبصورت انداز میں پیروکر انہوں نے بہت طرح سے ویڈیو آڈیو بہت زیادہ طریقے سے انہوں نے پیش کیا اور اس کی مقبولیت کو اور وہ اس میں چار چاند لگائی انہوں نے آج کل آپ دیکھتے ہوں گے انٹرنیشنل پریٹ فارم پر سب سے بڑا خوبصورت جو پریٹ فارم ہمارا ہے اور اردو کے فاروق کے اندر جو کام کر رہا ہے زبانوں کے حوالے سے وہ ریختہ ہے اور ریختہ میں بھی مسلسل دانیش اقبال صاحب جو بڑے پرگام ہوتے ہیں ان کو سمعالتے ہیں ان کی انکرینگ کرتے ہیں یہ مطلب جن کی ہمجھائے شخصیت اس میں ڈراما نگار بھی ہیں یہ پریزنٹر بھی ہیں پروڈوسر بھی ہیں سٹیج پلی رائیڈ بھی یہ ہیں اور مطلب جس طرح سے لیٹری پرگامز کو یہ پریزنٹ کرتے ہیں بڑے پلیٹ فارم پر بہت انٹرنیشنل لیول کے جو سارے کے سارے ہمارے اوڈبار نقاد اور شہرہ ہوتے ہیں یہ بہت سارے ان کی شخصیت ہیں اور یہ جو شائری سے ان کا عشق ہے یہ بہت قریبی رشتہ ہیں جوش ملی آبادی کے جوش ان کے رشتے میں نانا لگتے ہیں تو وہ جو جوشی لپن ان کا ہے خاموشی کے ساتھ ساتھ وہ ان کو ویراست میں ملا ہے یہ اس خانوادے سے تعلق رکھتے ہیں اور میرا ایک انسٹائن کا اور بھی رہا ہے کہ آل انڈیا ریڈیو کا جو ایک جیوری تھے جو آل انڈیا ریڈیو کی جو بہتین ڈراموں کو ون ایک پیس کو جج کرتے ہیں تو اس کا میں ممبر رہا ہوں بہت سالوں تک اور کتنی بھی ہم لوگوں نے کوششیں کر لیے کہ ان کا ڈراما دوسرے یا تیسرے نمبر پر پیادیا ہے لیکن ہر سال آل انڈیا کمپنیشن میں جو ڈراما دانشی اقبال پروز کرتے تھے وہ اس قدر میاری ہوتا تھا کہ اس کو کسی بھی طرح سے جیوری نے پوری کوشش بھی کر لی کبھی کہ وہ ہر سال انہی کو پہلا انام کیوں ملتا لیکن پہلا انام ان کی بہترین کار کر دیا کہ اسے انہی کو ملا کرتا تو یہ بہت ہی بہت سلیت انسان ہے اور شاعری کے علاوہ کچھ بھی ان سے پرزنٹ کرا دی جائے یعنی آپ کہیں کہ اپنے صفی کے بھی جاسوسی دنیا کو زرہ کوئی آدمی اندوستان میں پڑھ کر دکھا دے کہ لگے کہ آپ واقعی کھیل رہے ہیں تہرہ کی کر رہے ہیں تو وہ ایک ہی نام ہے اور وہ ہے دانشی اقبال کا یعنی اردو کی کسی بھی سنگھ کو یہ ہاتھ لگاتے ہیں تو اس کو سونا بنا دیتے ہیں میں بہت مختصر ترین اپنے آپ کو کنٹرول کر کے سب یہ بتا رہا ہوں کہ ہم آجے بہت ہمارے شخصیت سے روبرو ہو رہے ہیں اور آپ یقین ان محضوظ ہوں گے اور شاعری کو پیش کیسے کیا جاتا ہے یہ مشاعروں کی گھنگرے سے الگ ہٹ کر ایک سنجیدہ گھٹگو ایک سنجیدہ آواز جس میں تھرکرہاڈ بھی ہے وائیبریشن بھی ہے اور آپ ایک ایک لفظ کو جو ڈکشن کی بات ہوتی ہے اتنا خوبصورت ڈکشن ہندوستان میں بہت کم لوگ کے پاس ہے میں اب دعوت دے رہا ہوں اپنے عزیز دوست کرم پرما دانشق بال کو بھی وہاں ہیں اور ہم سب کو محضوظ فرمائیں دانشق بال بہت شکریہ بہت شکریہ رجی صاحب بہت شکریہ انیس صاحب اور خواتین و حضرات سب سے میں دس بستہ معافی چاہتا ہوں کہ آپ کو دقت ہوئی آج کی اس میٹنگ میں داخل ہونے میں کافی دقتیں ہوئیں اور اس دقت کے لیے اور کوئی اس کے لیے ذمہ دار نہیں ہے صرف اور صرف میں ہوں اور اس کی بڑی انٹرسٹنگ کہانی ہے ابھی کل یا پرسوں میں رجی صاحب سے کہہ رہا تھا وہ کہہ رہے تھے کہ آپ کیوں پریچان ہیں میں کہہ رہا تھا کہ ہمارے وہاں انٹرنیٹ کام نہیں کرتا ہے اور کئی طرح کی دقتیں آتی ہیں اور ابھی آخری جو میں نے سیشن کیا تھا ریکھتا کے لیے تو میرے ہاتھ جو ہیں بھوتوں کی طرح جیسے جنراتوں کے بارے میں کہتے ہیں کہ ہاتھ اٹھایا تو ایسا ہو رہا تھا ڈرائگ آ رہا تھا ویڈیو میں بہت زیادہ تو رجی صاحب کہنے لگے کہ ایسا کیوں ہو رہا ہے آپ کے پاس تو ساری چیزیں ٹیکنکلی پرپیکٹ ہیں آپ تو سب کچھ جانتے ہیں تو میں نے ان سے کہا کہ اصلی جو دختت ہے وہ میری کنڈلی کی ہے اور میری کنڈلی کہنے کے آپ کنڈلی میں یقین کرتے ہیں تو میں نے کہا رجی ہندوستان میں میں رہتا ہوں اور اتنا پندیتوں کے ساتھ رہا ہوں کہ آپ مجھے جو ہے ستر ویڈی کہنا چاہیں آپ ستر ویڈی کہنا چاہیں آپ ستر ویڈی کہیں گے تو بھی میں برا نہیں مانوں گا تو کنڈلی کی دقت یہ ہے کہ کنڈلی میں ایک دوست ہوتا ہے اسے کہتے ہیں کال سرب دوست اس میں کیا ہوتا ہے کہ ساری اچھے جو پینٹس ہوتے ہیں وہ سب موجود ہوتے ہیں اس انسان میں جیسے کہ مجھ میں موجود ہیں لیکن کل ملا کے جو عزت ہوتا ہے وہ اکس سے دیرو ہو جاتا ہے جیسے میں ابھی یہ جملہ بولنا ہوں اور اگر میری کنڈلی اثر انداز ہو جائے تو بجلی چلی جائے گی یا کوئی تکھان آ جائے گا کئی بار ایسا ہوتا ہے کہ میں ہوای جہاز میں بیٹھتے ہوں باقی سارے لوگوں کو بہت طرد سا کے بہت رحم والی نگاہوں سے دیکھ رہا ہوتا ہوں اسے دیکھیں یہ سب میری وجہ سے میری وجہ سے میری سب کو مکتی ملنے والی کچھ بھی ہو جاتا ہے اور پھر میں نے رضی صاحب کو یہ بھی بتایا کہ جو میری کنڈلی ہے وہی سبح چند بوس کی کنڈلی تھی پلکل وہی تھی کنڈلی ہمیں ایک پنڈی جی نے بتایا اور ان کے اندر ساری اچھے خصوصیات تھیں آنچ تک ان کا پتا نہیں چلا ہم کم پہ کم موجود ہیں تو آج جو بھی ڈیساسٹر ہوا یہ ٹیکنیکل ڈیساسٹر تھا کہ لنک غلط ہو گیا اور اس کے لیے صرف اور صرف میری کنڈلی ذمہ جائے اسی بات میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ آج مجھے اس بات کا احساس ہوا کہ انیس صاحب کو مجھ سے کتنی محبت ہے اور یہ میں کیا ظلم کر رہا ہوں کہ یہ محبت جو ہے دونوں طرف آپ جو ہے برابر لگی ہونی چاہیے تھی تو آئی لب یو انیس صاحب اگر آپ میری آواز سننیں تو آپ سننیں کہ یہ محبت ایک طرفہ نہیں ہے مجھے بھی آپ سے پیار ہو گیا ہے آپ نے اتنی خوبصورت انداز سے میرا تعرف کرایا اس کے نغمہ ہے نا بہت پرانا فلمی نغمہ مجھے یاد آ رہا تھا کہ آپ نے یاد دلایا مجھے یاد آ رہا تھا کہ کیا یہ سب کچھ میں نے کیا ہے خیر تو اب ہم لوگ بہتر ہے کہ آج کے موضوع پہ آ جائیں میں امید کرتا ہوں کہ میری آواز سب تک پہنچ رہی ہے اور اگر نہیں پہنچ رہی ہے تو میں توڑی اپنی آواز بڑھا سکتا ہوں تو مجھے بتائیے کہ آواز آ رہی ہے جی دیکھیں مسئلت نہ خلاف کرتے ہوئے میں ارز کرنا چاہوں گا کہ آج کا جو موضوع ہے وہ میں نے جانبوچ کے ایک ایسا موضوع رکھا جس میں شاعری اور افسانہ دونوں کو میں چاہتا ہوں کہ ان کے بارے میں کچھ بات کی جائے اور شاعری تو ہم سب پسند کرتے ہیں اور عام طور سے ہمارا جو تعرف شاعری سے ہوتا ہے وہ غزل کی شاعری سے ہوتا ہے جس میں چھوٹے چھوٹے مصطفد کشار ہوتے ہیں اور غزل کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ وہ ایک وحشی تند ہے اس میں ایک طرح کی وحشت ہے اور اسے قابو کر پانا بہت مشکل ہے اور اسی وجہ سے شاید وہ وحشت ہمارے اندر آ جاتی ہے اور ہم لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ شاعری کا مطلب ہے کہ کوئی بھی بات بہت دلچس بات دلچس پنداز سے اب دیکھیں یہ فلیش بیک کی ٹیکنیک ہے جو صرف فلموں میں استعمال کی جاتی ہے یہ شاعری میں استعمال نہیں کی جاتی ہے شاعری میں اگر ہم اتنی ملٹی لیئر نیرےٹیف ہم استعمال کریں گے تو بات سمجھ میں آئے گی کہ نہیں آئے گی تو میں اسی لیے اس نظم کی مثال دینا چاہتا ہوں کہ یہ نظم جو ہے ایک فلم ہے یہ نظم ایک داکومنٹری ہے یہ نظم ایک احسانہ ہے اور اس کے جو پہلا حصہ ہے اس میں وہ اپنا بچپن دکھاتے ہیں اس ٹائم اور اسپیس کو دکھاتے ہیں جہاں سے ان کی شروعات ہوتی ہے اس کے بعد جب سے دنیا بنی ہے اور آج تک جو انسان کا پرائیسٹ ہے وہ اسے دکھاتے ہیں اور اس کے بعد آج کی جو مورڈن زندگی ہے جو معیشیت ہے اس کی جو لقتے ہیں اس میں یہی ہوتا ہے کہ جو ٹیلنٹڈ لوگ نہیں ہیں وہ آپ کے ختمت کا فیصلہ کرتے ہیں اور ایک کشمکش آپ کے ساتھ ہمیں کر رہ دیئے ہم سب کے ساتھ ہیں تو یہ تیسرے حصے میں یہ آتا ہے کبھی جب سوچتا ہوں اپنے بارے میں تو کہتا ہوں کہ تو ایک آبلہ ہے جس کو آخر پھوٹ جانا ہے غرض گردہ ہوں بعد سبگاہی کی طرح لیکن سہر کی آرزو میں شک کا دامن کامتا ہوں جائے اور یہ کتنا خوبصورت ایکسپیشن ہے سہر کی آرزو میں شک کا دامن کامتا ہوں جائے ایک طرح روشنی ہے ایک طرح اندھیرہ ہے یہ لڑکا پوچھتا ہے اختر علی مان یہ لڑکا پوچھتا ہے تو میں جھلا کے کہتا ہوں یہ لڑکا پوچھتا ہے تو میں جھلا کے کہتا ہوں وہ آشفتہ مزاج اندوہ پرور اس طرح باتا جسے تم پوچھتے رہتے ہو کب کا مر جکا تعلیم اسے خود اپنے ہاتھوں سے کفر دے کر پروپ پریبوں کا اسی کی آرزووں کی لہج میں بھیک آیا ہوں میں اس لڑکے سے کہتا ہوں وہ شولہ مر چکا جس نے کبھی چاہا تھا ایک خاشہ کے علم پوک ڈالے گا اب دیکھیں یہ ایک آؤٹ بست ہے یہ ایک آؤٹ بست ہے ایک بہت فرسٹیٹڈ انسان کا اور وہ اس بچے کو یہ ساری باتیں سنا دیتا ہے اور وہ سمجھتا ہے کہ وہ بچہ ڈر گیا اور وہ بچہ اس کا پیچھا کرنا چھوڑ دے گا وہ بچہ بار بار یہ پوچھنا آج بچ کر دے گا کہ سرولی مانتے ہیں وہ لڑکا اب دیکھئے یہ دو کرکتر تھے اب وہ لڑکا ان سے کیا کہنا ہے وہ لڑکا مسکراتا ہے وہ لڑکا مسکراتا ہے ناڑ بنے کے باوجود مسکراتا ہے وہ لڑکا مسکراتا ہے وہ آہستہ سے کہتا ہے یہ کس کو مجھرا ہے چھوٹ ہے دیکھو دیکھو میں میں زدنا ہوں تو یہ ایک شاہکار نظم ہے اس میں باکتر ریمان صاحب کا جو بچپن ہے ان کا جو ماضی ہے ان کے اندر کا جو ایک عبود بلا بچہ ہے جو ان کا اصل ہے اردو میں ایک تصور ہے ہمزار کا کہ ہمارے اندر ایک ہمزار ہوتا ہے اور اگر ہم پلیٹو کی فلسپی دیکھیں تو پلیٹو اپلاتون ایک ریال ورڈ ہے ہم لوگ اس ریال ورڈ میں رہتے ہیں اور ایک آئیڈیل ورڈ ہے تو بہت بلسپیانہ بنیادوں پر اگر ہم اسے دیکھیں تو وہ لڑکا ہمارے اندر ہوتا ہے وہ لڑکا ہم سب کے اندر ہے آپ سب اس وقت میری باتیں سن رہے ہیں مجھے معلوم ہے آپ میں سے کچھ لوگ تار سال کے ہو چکے ہیں لیکن آپ ابھی اپنے کو اگر سیمت میں سمجھتے ہیں یا اپنے کو زیادہ سے زیادہ تینٹ میں سمجھتے ہیں یہ ہم سب کے اندر وہ بچہ زندہ رہتا ہے ہم اوپر سے جو ہے بوڑے ہو جاتے ہیں لیکن ہمارے اندر کا بچہ زندہ رہتا ہے وہی ہمارے اندر کا بچہ ہم کو انسان یہ ہر اعتباد سے میں سمجھتا ہوں کہ یہ نظم ایک ایڈیل نظم ہے ایک ماسٹر پیس نظم ہے اور اسٹوری ٹیلنگ کی جو ٹیکنیپس ہوتی ہیں ایک جرمن رائٹر ہیں آپ نے خیرون کا کوئی نوول پڑھا ہوگا ان کا نام ہے گستاف فیٹال پلکہ فیٹال بھی لوگ انہیں بولتے ہیں تو ان کا کہنا ہے انہوں نے جاتے عرصتو نے لکھا ہے کہانی کے بارے میں یا درامے کے بارے میں کہ درامے کی ایک شروعات ہوتی ہے ایک میڈل ہوتا ہے اور ایک اختتام ہوتا ہے درامے کے تین حصے ہوتے ہیں لیکن گستاف فیٹال کا کہنا ہے کہ اس کے پانچ حصے ہوتے ہیں اس کی ویگننگ ہوتی ہے اس کا رائزنگ ایکشن ہوتا ہے اس کے بعد ایک کلائمکس ہوتا ہے اور اس کے بعد فالنگ ایکشن اس کے بعد ایک دیرومنٹ ہوتا ہے جہاں پہ لے جاتی حالت ہو جاتی ہے تو اگر آپ اس کہانی کو دیکھیں ایک لڑکہ کو آپ ایک نظم نظم دیکھیں تو دیکھیں اس میں ایک کانفلکٹ ہے دو کرداروں کے بیچ میں ایک کانفلکٹ ہے اور بہت نارمل سے حالات سے کہانی شروع ہوتی ہے جیسے کوئی بھی فلم شروع ہوتی ہے کوئی بھی افسانہ شروع ہوتا ہے بہت نارمل سی ہوتی ہے نوبل میں بھی بہت شروعات میں بہت نارمل ہوتا ہے اور پھر وہ لڑکا پوچھتا ہے اخترالی ایمان تم ہی ہو اخترالی ایمان جو ہے کائنات کے وجود میں آنے سے لے کے تخلیق سے لے کے اب تک کی تاری بتے بتاتے ہیں پھر لڑکا پوچھتا ہے اخترالی ایمان تم ہی ہو اس کے بعد اخترالی ایمان بات کرتے ہیں معیشیت کی سارے بہانے بناتے ہیں ساری مجبونیاں بتاتے ہیں پھر وہ کہتے ہیں کہ نہیں میں تو اس پہ مار کے پھٹایا اور وہ پھٹایا ہے کہ دیکھیں یہ جو اسٹریم آف کانشیسنس کی ایک ٹیکنیک ہے جو بہت بہت پوس مارڈن ٹیکنیک ہے ماجیکل ریالیزم کی ٹیکنیک ہے جو آج کل کے راولے سے استعمال کرتے ہیں ان سارے پیرامیٹرز پہ بھی یہ نظم جو ہے یہ باتیں کیوں کرتا ہے وہ کہتے ہیں وہ دیش پہ آنے والے بتا کہ اب بھی مہتے مندل پہ ناکوس کی آواز آتی ہے ناکوس یا نہیں شانگ کیا اب بھی مہتے مندل پہ اب دیکھیں ایک چھوٹا سیلف اس سے آپ ہم لوگ آج کل گزرتے ہیں مندل کے سامنے سے ہمیں نہیں معلوم کہ مندل کی ایک خوشبو بھی ہوتی ہے یہ شیر ایسا آدمی نہیں لکھ سکتا جس نے جا کے مندل کے اندر اس خوشبو کو محسوس نہ کیا ہو مندل کے اندر جو پوچھ رہا ہے لیاتے ہیں جو آرتی کا تامان ہوتا ہے اس سب کے ساتھ مل کے ایک مجموعی ایک آمیان جیسے ہم کہتے ہیں ایک مندل کی خوشبو بھی ہے اور آنکھیں بنتے کے بھی اگر آپ کو پہنچا دیا جائے تو آپ کہیں گے ہاں یہ مندل ہو تو پوچھتے ہیں کیا اب بھی مہتے مندل کے ناکوس کی آواز آتی ہے کیا اب بھی مقدس مسجد پر مستانہ ازہ تھر رہا تھی ہے اور شام کے رنگی تائیوں پر حضمت کی چھلت چھا جاتی ہے او دیس سے آنے والے بتا او دیس سے آنے والے بتا کہ اب بھی وہاں کے پنگھٹ پر پنہاریاں پان ہی بہتنی ہیں پنیہاریاں اسے لوگ پنہاریاں کہتے ہیں ڈوزائی ستھان میں عورتیں لے جاتی تھیں یہ کمانے میں ایک کے طورت جو ہے در دس کلومیٹر چلتی تھی اور ایک گھڑا رکھتی تھی اس کے اوپر دوسرا گھڑا رکھتی تھی تو اس کی تو مجبوری ہوتی تھی وہ یوں کرتے اور شہر اگرائی کا نقصہ بھی یہی ہوتا ہے اتنی خوبصورت اس کے اندر امیج ہے آپ دیکھیں کیا اب بھی وہاں کے پنگھر پر پنہاریاں پانی آتی ہیں اگرائی کا نقصہ بن بن کر سب ماتھے پہ گاغر بھرتی ہیں اور اپنے گھروں کو جاتی ہوئی اپنے گھروں کو جاتی ہوئی اپنے گھروں کو جاتی ہوئی وہ دیس سے آنے والے اب مزید کی بات یہ ہے کہ یہ پوچھے جا رہے ہیں وہ جو دیس سے آیا ہے وہ آدمی سو چکا ہے وہ سکتا ہے لیکن امیت طبق کے بعد آیا ہو اور اس کے بعد وہ سو گیا ہو وہ کچھ نہیں بولنا ہے ایسا ہوتا ہے کہ جب آپ کے وطن سے کوئی آدمی آتا ہے آپ اس سے دس باتیں پوچھتے ہیں اور وہ ہوں ہوں کرتا رہتا ہے خیر انہیں شاید جوابوں سے مطلب ہی نہیں ہے انہیں تو اس کے آنے سے ایک کٹیلسٹ ہے وہ اور اس کے آنے سے وہ سارا جو ایک آفشار جو ہے یادوں کا پھل گیا ہے جسے ہم کہتے ہیں انگریزی میں پلٹ گیٹس وہ پھل چکے ہیں وہ پوچھتے ہیں وہ دیس سے آنے والے بتا بارسات کے موسم اب بھی وہاں ایسے ہی سوہانے ہوتے ہیں کہ اب بھی وہاں کے باغوں میں دھولے اور گانے ہوتے ہیں اور دور کہیں کچھ دیکھتے ہی ناؤن دیوانے ہوتے ہیں وہ دیس سے آنے والے بتا کہ اب بھی پہاڑی بھوٹیوں پر کرسات کے وادن چھاتے ہیں کہ اب بھی ہواہ ساحر کے وہ رس ہوتے کے آتے ہیں اور سکھ سے اونچی ڈگری پر لوگ اب بھی ترانے گاہتے ہیں اور دیس کے آنے والے جو لوگ ٹونک گئے ہیں یا ٹونک کے لوگوں کو جانتے ہیں تو اس میں بہت لبی نزد ہے میں نے آپ آج کے پریزنٹیشن کے لیے اس کے کچھ ہی پورشنز رکھے ہیں لیکن یہ ہے کہ وہاں کے ٹریڈیشن تھی کہ جو سب سے اونچی ایک وہاں پہ ایک تیلا تھا اسے دیکھری کہتے تھے تو وہاں پہ پتھار لوگ جو ہے جمع ہو جاتے تھے اور وہ جو ہے چار بیٹ چار بیٹ کی ایک تیڈیشن ہے کہ ایک آدمی شیر سے شروع کرتا ہے اس کے بعد سارے جوائن کر لیتے ہیں اور اس کی ایک لے ہے ایک الگ جیتے ہم بہر طویل کہتے ہیں تو عام طور سے وہ بہر طویل میں ہوتی تھی پہاڑی گھاڑیوں میں گھنگول بٹائیں گونجتی ہیں تاہل کے بنیرے پیروں پر ارخہ کی ہوائیں گونجتی ہیں جنگر کے ترانے جاگتے ہیں موروں کی صدائیں گونجتی ہیں وہ دیش سے آنے والے بٹا آپ نے شاید محسوس کیا ہو کہ یہ شاید صاحب جو ہیں یہ برسات کو کیونٹ نال دادہ مس کر رہے ہیں ابھی تک آپ نے جو بہت سے بند سنیں اس میں جو برسات کی ایمیج ہے وہ بار بارا رہی ہے تو دیکھیں اس کا لطف وہی سمجھ سکتا ہے جو رائیستان میں رہا ہو اور یا کسی ایسی جگہ رہا ہو جہاں پہ بارز جو ہے وہ پونے کی طرح سے یا ممبئی کی طرح سے آفت نہیں سمجھی جاتی ہے اور اوہ دیش سے آنے والے بتا کہ اب بھی وہاں میلوں میں وہی برسات کا جو بند ہوتا ہے میلوں میں میلوں کا برسات سے کیا تعلق آپ کے ذہن میں سوال آئے گا کہ بھئی برسات ہوگی تو میلہ تو دسٹر ہو جائے گا لیکن ہم یہاں پہ پوچھ رہے ہیں کہ اب بھی وہاں میلوں میں وہی برسات کا جو بند ہوتا ہے پہلے ہوئے بڑکی شاہوں میں جھولوں کا نشیمن ہوتا ہے ان کے ہوئے بادل ہوتے ہیں آیا ہوا تاون ہوتا ہے وہ دیش سے آنے والے وہ دیش سے آنے والے بتا کہ اب بھی قضاء کے دامن میں برخا کے سمائے لہراتے ہیں اب جب میں نے یہ لفظ پڑھا برخا کے سمائے لہراتے ہیں سمائے ہندی میں کہتے ہیں وقت کو کہتے ہیں تو یہ کیا بات ہوئی کہ اب بھی قضاء کے دامن میں برخا کے سمائے لہراتے ہیں کہ اب بھی کنارے دریاء پر توفان کے جھوکے آتے ہیں کہ اب بھی انہری جاتوں میں تو اچھا میں اگر آپ پھوٹوگرافر ہیں تو آپ جانتے ہیں کہ پھوٹوگرافی کے لیے جو بیس وقت ہوتا ہے وہ برشات کا موسم ہوتا ہے اس میں جو لائٹ آتی ہے وہ کٹ کے آتی ہے وہ یونیفارم میں نہیں آتی ہے جو سردی کا موسم ہوتا ہے وہ پھوٹوگرافی کے لیے سب سے برا موسم گرمی کا موسم بہت زیادہ روشنی ہے اور برسات میں آپ کو روشنی ایڈجسٹ کرنے کی ضرورت نہیں ہوتی اور برکھا کے سمائے جو ایک خاص پیٹن بنتا ہے مانسون کلاوڈز کا بارش کے پہلے اور بارش کے بعد اسے دیکھ کے قرآنے لوگ بتا دیتے تھے کہ آج بارش ہوگی کے نہیں ہے تو اگر آپ دہی علاقوں میں جائیں تو وہاں پہ وہ مٹی لے کے اسے اڑاتے ہیں اور بتا دیتے ہیں تو ایک رستق وزم ہے تو برکھا کے سمیں میں نے پوچھا لوگوں سے کیا مطلب ہے تو بادنوں کا ایک خاص پیٹن جس سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ آج بارش ہوگی اور بھی کچھ لوگوں نے اس کے مطلب بتائے ہیں اس کو تبھی بعد میں بات ہوگی نظم کاغلہ حصہ دیکھئے وہ کہتے ہیں وہ دیتے آنے والے بتا کہ اب بھی وہاں برسات کے دن باغوں میں باہریں آتی ہیں ماسوم و ہسین دو چیز آئیں برکھا کے کرانے کا آتی ہیں اور ٹی تریوں کی طرح سے رنگیں جو لوگوں کا لہتا دی ہیں تو دیش سے آنے والے بتا ہے اب دیکھیں یہ جو ٹی تری ہے یہ ہم یوپی میں یہ لفظ نہیں بہتے یوپی میں اور ہم تسلی کو تسلی کو تسلی کرتے ہیں رائستان سے لے کے پنجاب کا یہ لفظ بہت زیادہ استعمال کیا جاتا ہے تو اب یہ بتاتا ہے کہ شاید نے اپنا وقت جو ہے پنجاب اس میں پنجابی ہم اگر بھی کانسک کریں اس میں اس میں کافی کچھ لاہور بھی ہم کو نظر آتا ہے انہی نے لاہور کا جو ایسٹیٹکس ہے وہ بھی اس کے ساتھ مس کر دیا ہے او دیش سے آنے والے بتا ہے او دیش سے آنے والے بتا کیا ابھی اپک کے سینے پر چہدہ گھٹائیں دھومتی ہیں دریہ کے کنارے باغوں میں مستانہ ہوایں دھومتی ہیں اور ان کے نشیلے جھوکوں سے کھانو دھومتی ہیں یہ دیکھیں یہ صرف سوال ہے ہر شیر کے آگے کوششن مارک لگا ہوا بس چار کوششن مارک کے بعد آتا ہے او دیش سے آنے والے بتا میں سمجھتا ہوں کہ میں نے دیکھا جائے تو میں نے انگلیس پویٹری بھی پڑھنے کی کوشش کی ہے کافی کچھ پڑھا ہے ایسا نہیں ہے جو ٹرانسیشن ہوئے ہیں جرمن پویٹری کے اور فرنس پویٹری کے خاص ہو سے فرنس پویٹری کے اسے بھی پڑھنے کی کوشش کی ہے مجھے نہیں آج ہے کہ میں نے آج تک کوئی ایسی نظر پڑھی ہو جو اتنی طویل ہو اتنی رومانٹک ہو اور اس کے اندر اتنے سارے سوالات ہیں اور کوئی جواب نہ ہو اور ایک آدمی لگاتار پوچھے جا رہا ہے وہ پوچھتے ہیں وہ دیش سے آنے والے بتا کیا شام کو اب بھی جاتے ہیں اگر آپ وہ دیکھیں تو دیکھیں شروع میں بلکل اگر دن کا وقت تھا تو اب دھیرے دھیرے جو ہے رات کی جو ایمیجز ہیں وہ آنے والے ہیں تو یہ نظر بھی ایک فلم ہے اور اس میں بھی ہم اس بہت سے جو مناظر آ رہے ہیں اس میں جو ان کا وطن ہے وہ ہر موسم میں آپ کو دیکھنا چاہیے لیکن بلکل ساتھ میں زیادہ دکھ رہا ہے بلکل ساتھ کے علاوہ کوئی موسم ڈاؤنیٹ نہیں کرتا ہے صبح کے مناظر تھے اس کے بعد شام کے مناظر آ گئے اور وہ پوچھتے ہیں وہ پیڑ گھنے رے اب بھی ہیں شاداب کنارے دریا پر اور پیار سے آ کر جھانکتا ہے مہنا کنارے دریا پر وہ دیس سے آنے والے بتا وہ دیس سے آنے والے بتا کہ عام کے انچے پیڑوں پر ابھی وہ پیئے بولتے ہیں شاہوں کے حریری پردوں میں نغموں کے خزانے کھولتے ہیں ساون کے رسیلے گیتوں سے تالاب میں امرس کھولتے ہیں وہ دیس سے آنے والے بتا اب دیکھیں اس میں عام کے باغوں کی بات ہو رہی ہے اور تالاب میں امرس جن لوگوں نے امرس کھایا ہے اور اس کا لطف جانتے ہیں کہ عام اور امرس کا کیا تعلق ہے امرس عام سے بہت زیادہ لجیز چیز ہے اور بہت زیادہ میٹھی چیز ہے ساون کے رسیلے گیتوں سے تالاب میں امرس ہوتے ہیں وہ دیس سے آنے والے بتا اب دیکھیں اب اتنے سارے سوال پوچھنے کے بعد آپ جو سوال پوچھے جا رہے ہیں انتے جاندی ہیں وہ دیس سے آنے والے بتا کیا پہلی سی ہے معصوم ابھی کیا پہلی سی ہے معصوم ابھی وہ مدرسے کی شاداب فضاء کچھ بھولے ہوئے دن گزرے ہیں جس میں وہ مثالیں خواب فضاء وہ کھیل وہ ہم سے نوہ میدان وہ خواب کہے معصوم اب فضاء وہ دیس سے آنے والے بتا تو بہت زیادہ اس پہ زور نہیں دیا ہے جیسے ہوتا تھا اُس زمانے میں سکول سے بہت زیادہ لگاؤ نہیں ہوتا تھا سکول بڑی ظالمانہ چیز ہوتی تھی پیچرز کو کبھی یاد نہیں کرتے تھے بیکاوز وہ سوائے تلائی کرنے کے سوائے مارنے کے سوائے تکلیفوں کے تو اُس میں کیا ہوتا تھا صرف برباد جو بچے ہوتے تھے تو اُن کے ساتھ بھاگنے کو اس کو سکت بھی یاد ہوتے تھے بس وہ یاد کیے جاتے تھے اب اس پہ دہا دیجئے اس کو ڈیکا سٹٹ کر کے دیکھئے کیا قیلیف ہی ہے معصوم ابھی وہ مجلسے کی شاداب فضاء کچھ دے ہوئے جن گزرے ہیں جس میں وہ مثالیں خواب فضاء وہ کھیل وہ ہمچن وہ میدان کیا سون نہیں آدھا رہا ہے وہ کھیل وہ ہم سے نہیں وہ میدان یاد آگا ہے کھڑا ہوا وہ خواب گہ میتاب فضاء وہ دیشتے آنے والے بتا وہ دیشتے آنے والے بتا اب دیکھیں یہاں پہ جو سوال ہے یہ دیکھئے کتنا اچھا ہے اور یہ آپ ام ہندرٹ پرسنٹ شور یہ آپ بھی کبھی پوچھتے ہوں گے آپ کو کچھ اس میں یاد آئے گا ایک بات تشنائی دے گی وہ کہتے ہیں وہ دیشتے آنے والے بتا کہ ابھی کسی کے سینے میں ابھی میں ہماری چاہ بتا دیکھیں یہ نہیں پوچھا ہے کہ مطلب ہمیں کوئی پوچھتا ہے یاد ہے کیا ابھی کسی کے سینے میں باقی ہے ہماری چاہ بتا کیا یاد ہمیں بھی کرتا ہے اب یاروں میں کوئی آہ بتا وہ دیشتے آنے والے بتا لِلَّهَ بتا لِلَّهَ بتا لِلَّهَ میں سمجھتا ہوں اس کا بالکل اتنا خوبصورت پورشن ہے یہ کہ اگر آپ اس میں بلکل گوز بمس ہونے والی جو کیفیت ہوتی ہے وہ آپ کو ہو سکتی ہے جو انٹینسٹی ہے اب دیکھیں او دیشتے آنے والے بتا لِلَّهَ بتا لِلَّهَ بتا او دیشتے آنے والے او دیشتے آنے والے بتا اب دیکھیں یہاں پہ ان کو بہت سا نوصلیہ ہو رہا ہے بہت سی چیزوں کو بس کر رہے ہیں تو پہلے انہوں نے ایک تیزہ بنائی پہاڑوں کی بات کی باغوں کی بات کی پیتوں کی بات کی دریعہ کی بات کی کالاب کی بات کی مندر مزدر جنیا کی ساری باتیں اب پرسل تو دیکھیں یہ اس میں بھی تھا جو پچھلی نظم تھی کہ پہلے انہوں نے ایک ٹائم اینڈ سپیس جویں تک کیا تھا اس کے بعد وہ اس پیسپیکٹ میں گئے تھے اس کے بعد ایک کانٹرکٹ آیا تھا اس کے بعد ایک ریزوشن گیا تھا اب انہوں نے بھی دیکھیں یہ کہاری کی تیکنک یا نوول کی تیکنک ہمیں دیکھیں تو انہوں نے پہلے زمان و مکان جو ہے ٹائم اینڈ سپیس تک کیا پہلے جنرل باتیں ہو اب جو ہے توڑی سی پرسل باتیں ہو پوچھ رہے ہیں وہ دیش سے آنے والے بتا کہ ہم کو وطن کے باغوں کی مکانہ کے لائیں بھول گئیں بہاریں بھول گئیں ساون کی گھٹائیں بھول گئیں دلیا کے کنارے بھول گئیں جنگل کی ہوایں بھول گئیں اور دیش سے آنے والے بتا کیا گاؤں میں اب بھی ویسی ہی مستی بھلی راتیں آتی ہیں تیہار کی کمسن ماہ وشیں گاڑات جانے ندھی ہیں اور چاند کی سادہ روشنی میں گاڑی ہیں اور دیش سے آنے والے بتا اور دیش سے آنے والے بتا کیا اب بھی گجرگن کرواہے پریورکو کرانے جاتے ہیں انگریزوں کے زمانے میں جو لوگ ہوں گے ان کی سمجھ میں نہیں آئے گا یہ کیا بات ہو رہی ہے وہ پوچھ رہے کہ اب بھی گجر دم چروا ہے تو انگریزوں کے زمانے میں جو سنٹرل پارٹ ہوتا تھا ٹاؤن کا تو وہاں پہ اگر گھنٹا گھر نہیں ہوتا تھا اگر چرچ نہیں ہوتا تھا یا کوئی گھنٹا گھر نہیں ہوتا تھا تو ایک آدمی کی دیوپی ہوتی تھی وہ ایک گھنٹا بجاتا تھا وہ گجر کہہ راتا تھا اور دن کے تین رات کے تین پہر ہوتے تھے یعنی دیکھا جائے تو رات سے چار پہر اور دن سے چار پہر تو وہ ہر پہر کا ایک گجر بجاتا تھا تو آپ دیکھئے وہ پوچھتے ہیں کیا اب بھی گجر دم چروا ہے تو رات پہ جو تیسرا پہر ہوتا تھا اس پہ جو گجر بجتا ہے اس وقت چرواہے آ جاتے تھے اور جانوروں کو لے کے جاتے تھے موہ اندھیرے کیا اب بھی گجر دم چروا ہے ریور کو چرانے جاتے ہیں اور شام کے زیلے سائیوں کے ہمراہ گروں کو آتے ہیں اور اپنے رکھیلی بانتریوں میں کچھ کے نغمیں گاتے ہیں او دیس سے آنے والے بتا او دیس سے آنے والے بتا کہ کیا گاؤں پہ اپنی ساون میں برکہ کی بہاریں چھاتی ہیں معصوم گھروں سے بھور بھئے چکھی کی صداییں آتی ہیں اور یاد میں اپنے میکے کی پچھری و سکھیاں گاتی ہیں او دیس سے آنے والے بتا اب دیکھئے یہ عورتیں چکھی چلاتی تھیں اور ایک گیت گاتا تھیں اس ان گیتوں میں ان کی اپنی ایک نوصلیہ ہوتی تھی وہ اس جگہ کے بھی اتنی گاتی تھیں جس جگہ کو چھوڑ کے وہ اپنے وطن یعنی یہ ایک ایسے وطن کو یاد کر رہے ہیں جس میں لوگ اپنے وطن کو یاد کر رہے ہیں تو یہ وطن وزرین وطن یہ بہت خوبصورت ہے کہ چکھی کی پتائیں آتی ہیں اور یاد میں اپنے تھی وہ دیس سے آنے والے بتا پ کتڑ گاہ کا وہ خوابہ لودہ سا گھات اور اس کی پتائیں کیسی ہیں وہ گاؤں وہ منظر وہ تالاب اور اس کی ہوایاں کیسی ہیں وہ کھیت وہ جنگل وہ چڑیاں اور ان کی صدایاں کیسی ہیں وہ دیس سے آنے والے بتا کہ ابھی پرانے خندروں میں انپورنا کے اجڑے مندر پر مایوسی وحصت تاری ہے وہاں ایک بہت پرانا مندر جیتا تھا انپورنا جیتا کتنا پرانا ہے اس کے بارے میں نہیں معلوم کئی ہزار سال کچھ لوگ کہتے ہیں تو یہ ایک سچمچ کی اسپیسپک وہاں کی ہسٹری ہے اس کے بارے میں بھی انہیں نے پوچھا انپورنا کے اجڑے مندر پر مایوسی وحصت تاری ہے سنسان بھروں پر چھاؤنی کے ویرانی بھرکت تاری ہے جو نواب وہ کسی جمانے میں بہت جنگجو گوا کرتے تھے جو جنہیں نے ٹوک بسایا تھا یا ٹوک کے جو اصلی نواب تھے جو مراتھا پیریڈ ہے اور جو انگریزوں کا یہ جو پنڈاریوں والا پیریڈ ہے کبھی آپ ہسٹری میں جائیں گے تو آپ دیکھیں گے کہ اس علاقے کی ایک بہت الگ طرح کی ہسٹری ہے اور جو مرسنریز ہوتے تھے ایڈمنچرلز ہوتے تھے اس طرح کے لوگ وہاں پہ رہتے تھے تو وہ پوچھتے ہیں وہاں پہ وہاں پہ ایک پورا علاقہ ہے چھاؤنی کا جو گونیوں کا علاقہ تھا اور وہ سنسان ہو گیا تھا کھنڈا تھا تو وہ پوچھتے ہیں مایوسی وحصت تاری ہے چھاؤنی کے ویرانی بھرکت تاری ہے وہ دیس کے آنے اب نظم کا آخری حصہ ہے اور اس پہ بہت زیادہ دھان دے رہی تھی ہوگا وہ پوچھتے ہیں آخر میں آخر میں یہ حسرت ہے کہ بتا آخر میں یہ حسرت ہے کہ بتا وہ غارت سے ایمہ کہتے ہیں ساری باتیں ہو گئیں اب یہ جو سارے سوال جو کیے جا رہے تھے یہ ایک پرسامنہ تھے یہ کمیت تھے یہ ایک معاول بنایا تھا جو اصلی سوال ہے وہ اب آ رہے ہیں پرسامنہ تھوالوں کے بعد پوچھتے ہیں آخر میں یہ حسرت ہے بتا آخر میں یہ حسرت ہے کہ بتا وہ غارت ایمہ کیسی ہے پوچھتے ہیں جو آفت دھاتی تھی وہ آفت دورہ کیسی ہے اور اب سب سے کروشل پارٹ ہے اس پہ بہت زیادہ دھان دیجئے اسے highlight کیجئے اور پوچھتے ہیں ہم دونوں تھے جس کے دیوانے ہم دونوں تھے جس کے دیوانے وہ شم شبستہ کیسی ہے وہ دیوانے والے پر ہیں اب آپ اسے دھان دیجئے کہ یہ نظم انہوں نے فیض کی جو بہت مشکور نظم ہے حقیق سے جس میں ہم لوگ کبھی تکے نہیں ہیں اس بات کی تعریف کرتے ہیں کرنے میں کہ فیض اتنے بڑے دل والے تھے کہ جب وہ اپنے حقیق سے بھی بات کرتے تھے وہ کہتے تھے آہ کے وابستہ ہیں اس حسن کی یادیں پر جس نے اس دل کو پریخانہ بنا رکھا تھا جس کی علپت میں بھلا رکھتے تھے دنیا ہم نے جہر کو دہر کا افسان آتا تھا آشنا ہے تیرے قدموں سے وہ راہیں جن پر اس کی مدھوز جوانی میں انائت کی ہے داروان گزرے ہیں جس کی ان آنکھوں میں بے سور ان آنکھوں میں کچھ سے کھیلی ہیں وہ محبوب ہوایں جن سے اس کے ممبوب تو زیادہ سکتا ہی ہے اس کے بھی برسہ ہے خودبان سے مہتاب کا نور اس کے بیٹی تو نے دیکھی ہے تو نے دیکھی ہے وہ پیشانی رفتار رموت جن دگی جن کو تصور میں ابھی تجھ کو اٹھیں وہ کوئی کاہرات ہیں جس کو معلوم کیوں ہم پہ مجھترکا ہے احسان غمِ الفت کے اتنے احسان کے گنواؤں تو گنوان نہ سکے ہم نے اس عشق میں کیا کھویا ہے کیا پایا ہے جو تیرے اور کو سمتھاؤں تو سمتھان تو اس کی بہت زیادہ تاریخ کی جاتی ہے لیکن اس نظم کا جو فیض کی معصدی نظم ہے جس میں فیض کو فیض بنانے میں سڑا رول ادا کیا ہے اس کا ڈی ای نی ہم دونوں سے جس کے دیوانے ہم دونوں سے جس کے بروانے وہ سمتھان سبستان پہتی ہے وہ تیر سیانے والے جس کے سیانے علی بطا میں جانہ ترکیش کا نام بطا وہ ان کا دہن کے سال میں جس پر تیز 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 لانے وطن وہ جانے وطن کے سال میں وہ سب وطن وہ تیم وطن سال میں اب ان کی باتوں سے ہم اس کا ریشتہ سے ایک سال کریشتہ سے جو رسی ہے جس کے دونوں پسند سال کرتے تھے اب اس سے دیکھنے سال کرتے تھے اس کے نہیں وہ دیشتہ آنے والے بتا کہ ابھی رخی گلرن کو رخی گلرن یعنی وہ رخ جس رن گل کر جاتا کیا اب بھی رخ گلرن کے وہ جنگل کے نظارے روشن کیا اب بھی رسیلی آنکھوں میں ساون 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 کر رہا تھا کہ ہر بہانے سے برسات آ جاتی میلا چلا ہے تو برسات کا جو بن ابھی ہیروی کی بات ہو رہی اور پوچھ رہے ہیں کہ اب بھی رسیلی آنکھوں میں ساون کے ستارے روشن ہیں اب سن کے عجیب چلگتا ہے ساون کے ستارے لیکن اگر آپ نے دھیان سے آسمان آج بھی آپ دیکھیں تو پورے سال میں سب سے صاف ستارے جو آپ کو نظر آ سکتے ہیں وہ بارش کے بعد جب آسمان صاف ہو جاتا ہے تو ساون کے ستاروں کی جو بیرتیلی آنکھوں میں ساون کے ستارے روشن ہیں اور اس کے گلابی ہوتوں پر بجلی کے شرارے روشن ہیں او دیس سے آنے والے بتا او دیس سے آنے والے بتا کیا اب بھی شہابی آریس پر سوئے سیاہ بل کھاتے ہیں یا بحر شفق کی موجوں پر دو ناغ پڑے لہراتے ہیں اور جن کی جلک سے ساون کی جات اپنے آتے ہیں اب دیکھئے ہیروین کی ظلفوں کی بات ہو رہی ہے لیکن بغیر برسات کے وہ بات نہیں مکمل ہو تو یہ جو اس نظم شاعر کا برسات کا جو پیار ہے وہ بہت خوبصورت ہے پھر سے دیکھئے کیا اب شہابی آریس پر گیسو ایسی آبل کھاتے ہیں یا پہر شفق کی موزوں پر دو ناد پڑے لہر آتے ہیں اور جن کی چلے ساون کی یا تو کسی سپنے آتے ہیں او دیس سے آنے والے بتا او دیس سے آنے والے بتا اب نام خدا ہوگی وہ جوا یعنی کہ پوچھنے والا لڑکپن سے پہلے بچپن کے دور میں چیپ چلا گیا یا لڑکپن اور بچپن کے بیش میں چلا گیا اور او سوال ہے ایسی سوال پوچھ نہیں جاتے لیکن پھر ریو پوچھ رہے پوچھتے ہیں وہ دیس سے آنے والے بتا اب نام خدا ہوگی وہ جوا مہیکے میں ہے یا سسرال گئی اب نام خدا ہوگی وہ جوا مہیکے میں ہے یا سسرال گئی دو شیزہ ہے یا پت میں اسے کم جوانی ڈال گئی گھر پر ہی رہی یا گھر سے گئی خوش حال رہی خوش حال گئی او دیس تیانے والے بتا او دیس سو دیس اس لگتا ہے کہ مجھے جو وقت دیا گیا تھا وہ میں نے چیزہ دیا نہیں آپ کو تو میں نے وقت دیا ہی نہیں تھا آپ نے کوئی وقت دیا ہے ماشا اللہ اگر میرا رہی تو دوسری بات ہے لیکن آپ کو مینے اچانک میں نے دیکھا کہ یہاں پہ سائیڈ میں جو ہے وہ 12 ہندیو سا دکھ رہا ہے تو میں گھبرا گیا کہ مجھے شاید شاید ہونا تھا آپ کو براڈ وہ وہ ہے اگر آپ continue رکھ نا چاہے آپ کے اوپر جی جی تو دیکھئے میں نے آپ کی خدمت میں دو مانسٹرپیس ایسے مانسٹرپیس جو بہت زیادہ فوکس میں نہیں ہے جو بہت زیادہ توجہ میں نہیں ہے اور جن کو عام طور سے لوگ شائری سمجھتے ہیں تو میرا کہنے کا مطلب یہ تھا میرا ہمبل سمیشن یہ ہے جو مارڈن شائری کی جتنی بھی پرنسپل ہوتے ہیں جیسے کہ آپ نے جوزف کیمبل کا نام سنا ہے تو جوزف کیمبل ہم کو بتاتے ہیں کہ ہیرو کو کیسا ہو نا چاہیے تو جو بولیووڈ کی فلموں میں آپ ہیرو کو دیکھتے ہیں کہ ہیرو بہت کیوٹ ہوتا ہے ہیرو چوکلیٹی ہوتا ہے ہیرو بہت بڑا فائٹر ہوتا ہیرو بہت بڑا ڈانسر ہوتا ہیرو بہت بڑا شاعر ہوتا ہیرو بڑا انسان کوئی نہیں ہوتا اس کے انسانیت بھی ہوتی ہے اور اس کے بڑا دارمی آدمی بھی کوئی نہیں ہوتا ہے وہ مندر بھی جاتا ہے وہ درگا پہ بھی جاتا ہے تو اس کے اندر بہت سی تاری خصوصیات ہوتی تو اس کے اندر اس جو ابھی ہم نے دیکھا دیش کے آنے والے بہت جو اس کا ہیرو ہے یہ جو جو ہیرو کا ایک سائیکل ہے اہم اہم اختر شیرانی نے اس کے بارے میں وہ کچھ نہیں جائے لیکن اگر ہم اس موڈل کو لائیں اور اس کیا تھا گوستاف جو جرمن نوبلسٹ ہیں انہوں نے جو کہانی کی جو درمائیت ہوتی ہے اس کی جو بتائی ہے اس پہ یہ جو اختر علیمان کیرہ کی اور اس کا جو ہیرو ہے اس پہ بھی مختلف چیریں اس کے اوپر بیتری ہیں لیکن اس کہانی کا جو ہیرو ہے یہ بہت زیادہ ہیرو ایک اس طرح سے ہے یہ بھی ایک فلم ہے اور اس نظر کے دریچے سے ہم ان کے وطن کو دیکھتے ہیں ان کو دیکھتے ہیں اور اس کے اندر بھی تین تو بڑے کردار ہیں ایک وہ جو سوال کر رہا ہے دوسرا کردار جس سوال کیے جاتے ہیں اور وہ جواب نہیں دیتا اور تیسر کردار جن سے یہ دونوں مو کردے ہیں یہ دو نظمیں ہو گئیں اور تیسری ماسٹر پیس نظم ہے ساہل لدھانگی کی جس کا نام ہے پرچھائیاں ساہل اپنی نظم کو بہت زیادہ پسند کرتے تھے ہم لوگ ان کے بہت سے نغموں کو بہت پسند کرتے ہیں تاری محل ہمیں بہت اچھی لگتی ہے آؤ کی کوئی خواب بنے کل کے باستے ہم کو بہت اچھی لگتی ہے میرے خوابوں کے ضرور کو جانے والی تیرے خوابوں میں کہیں میرا گذر ہے کہ پوچھ کر اپنی کبھی کبھی میرے دل میں خیال آتا ہے کہ زندگی تیری زندگی کی نغم میں گوز نے پاک کوش علاب کو رکھتی تیر جو میری عزیز کا مقصر ہے تیری نظر کی شعہوں میں کو رکھتی تیر بہت خوبصورت نظمیں بہت خوبصورت غزلیں بہت خوبصورت نظمیں انہوں نے لکھے لیکن جتنی محبت ان کو اپنی نظم پرچھائیاں سے تھی کسی نظم سے یا کسی غزل سے یا کسی نظم سے نہیں تھی اور انہیں بہت کم اس بات کا موقع ملا کہ اس کو سنا سکیں کیونکہ یہ نظم بھی ایک نوول ہے پرچھائیاں ایک بہت لمبی کہانی اور آپ جانتے ہیں کہ مشاعروں میں جو بڑے شاعر ہوتے ہیں جو مشہور شاعر ہوتے ہیں ان کو آخر میں بلائے جاتا ہے تو اس وقت تک آدھے لوگ سکو چکے ہوتے ہیں آدھے جا چکے ہوتے ہیں اور اس حالت میں ہی ہوتے ہیں کہ ایک لمبی نظم جائے تو ساہر کو اس بار کی شکایت تھی کہ ان سے اس نظم کی فرمائس نہیں کی جائے اور وہ ہمیشہ اس نظم کو سنانا چاہتے تھے اور کچھ پورشن سی سنا کے چاہتے تھے اس نظم کو میں بہت بعد میں پڑھا کیونک یہ چھوٹے کلیکشن میں نہیں تھی یہ نظم بھی ایک ماسٹر پیس اور نوویل نگاری کی درامے کی اور افسانے کی جس روایت کا میں نے تکرہ کیا وہ موجود ہے اور یہ نظم لکھی ہے ساہر نے جب ہو سنبھالا تو ایک ورڈ وار ہو چکی تھی اور دوسری کی طرف دنیا بڑھ گئی تھی اور وہ پنجاب میں رہتے تھے اور پنجاب کے سب سے زیادہ لوگ جو ہیں پس ورڈ وار میں اور سکنڈ ورڈ وار میں مارے گئے انگریزوں کی پوج میں انہیں بھٹی کیا گیا بغیر کسی ٹریننگ کے ان کو لے جایا گیا اور گاجر مولی کی طرح سے بہت بیار غیر میں بہت پرسی کی آلت میں ان کو بروا دیا گیا اور جو ہمارے سیاست دار لوگ تھے انہوں نے اس پہ سیاست تک کی اور یہ ساری باتیں ہوئیں کہ اگر ہندو سانی پوجی جو پرساد دیں گے تو انگریز جو ہیں آزادی بھی دیں گے تو آج ہم آزاد ہیں اور ہم یہ سمجھتے ہیں کہ ہم کو ہمارے رہنماؤں نے سیاست دانوں نے آزاد کر آیا میں کہنا چاہتا ہوں نہیں ہم کو پجاب کے ان پوجیوں نے آزاد کر آیا جنہوں نے بیٹے سامراج کے لئے اپنی جان دی اور اس جنگ میں بیٹے سامراج سامراج بھی مارا لیا اور اس کی اتنی بری حالت ہو گئی کہ وہ مطلب حبزہ کرنے کے لائق بھی نہیں بچا اور پھر اس نے آزاد نہیں تھی وہ جوتے چھوڑ کے بھاگا مطلب یہ میں دیکھیں یہ ساری بیتوکی باتیں میں ان فوجیوں کی طرف سے کر رہا ہوں وہ معصوم فوجی جو بچارے غریب الوطنی کے حالت میں مارے گئے تو یہ اس کا ٹائم ہے اور جو اس پیس ہے وہ ہے ایک لڑکا جو آپ کو اپنی کہانی سنا رہا ہے اس دور کی کہانی سنا رہا ہے اور یہ نظمی سائل ادھان بھی انہوں نے یہ نظم لکھی تو وہ فلموں کے لیے بہت سی چیزیں لکھ رہے تھے اور فلم کی ٹیکنیک لکھی ہوئی ہے جو بنیادی اضبار سے فلم کے لئے لکھتے تھے اور نتیجے میں ان دونوں نظموں میں فلموں کی جو ٹیکنیک سو ہوتی ہیں فلیچ بیک ہوتا ہے اور اس کے اندر جس طرح سے بیگننگ ہوتی ہے اور جس طرح سے اس کا کلائمکس ہوتا ہے اور اس کے فلوٹس اور سب فلوٹس ہوتے ہیں اب وہ اس کے اندر آپ دیکھیں گے آپ کو امید ہے کہ آپ کو نظم شروع ہوتی ہے جس طرح سے شروع ہوتی ہے وہ کہتے ہیں جوان رات کے سینے پر آچ ہیں اب دیکھئے رات کو انہوں نے سمبولائز کیا ہے کہ رات ایک جوان نورت ہے اور وہ سو رہی ہے اور اس کے سینے پہ جو آچر پڑا ہوا ہے وہ دودھی آچر ہے یعنی کہ کالی رات میں چاند کھلا ہوا ہے اب یہ کتنا اچھا سمبولزم ہے کتنا اچھا میٹا فر ہے اور جو امیجز ہیں اس فلم میں میں نے حالکہ فمبل کیا ہے غلطی سے میں کہا ہے فلم میں لیکن شاید میں نے غلطی نہیں کی ہے مجھے یہی کہنا چاہیے تھا کہ جو امیجز ہیں اس فلم میں تو اس نظم کو آپ ایک فلم کی طرح سے دیکھ سکتے ہیں جوان رات کے سینے پر دودھی آچل مچل رہا گئے ہیں وقت کے نرم خطور زمی حسین ہے تصورات کی پرچھائیاں اگرپی ہیں تو تصورات کی پرچھائیاں اگرپی ہیں یہ ایک ٹیٹنیک ہے جس میں کیا ہوتا ہے کہ ہم ڈیزول کی ایک ٹیٹنیک کرتے ہیں کہ اس پین جو ہے پلین ہے اس کے بعد وہ دھیرے دھیرے اس ٹراؤس ڈیزول ہوتا ہے کہ ایک ایمیج ڈیزول ہو کے دوسری ایمیج میں آجاتی ہے تو یہاں پہ ہم لوگ فلموں کی زبان میں اس کو کرتے ہیں ٹرانزیشن تو اس فلم میں انہوں نے بہت سے ٹرانزیشن سکر احتمال کیا ہے اور جتنی بات سکر ایمی ٹرانزیشن 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 ٹرانزیشن